سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوری زمان روی جو آپ دیکھے ہیں میرا یوٹیوب چینل زمان علی ساتھ سوچا سی دوستو میرے آپ دو میرے ہاتھ میں آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے ایم نائنٹین کے ٹی ڈی 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 ایر بارز جو کہ بہت ہی خوبصورت نہیں بنائے گئے ہیں بہت ہی پیارے بنائے گئے ہیں اس سے پہلے میں نے آپ کے اس کے چھوٹے بھائی چھوٹے بھائی ایم ٹین کی انبوکسنگ کی تھی وہ اگر میری ویڈیو دیکھنا چاہتے ہوں تو آپ کو اوپر یہ لنک دیا جائے گیا ہے اس کو اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی انشاءاللہ بہت ہی پیارے بہت ہی خوبصورت نہیں بنائے گئے تھے ان کا ان کے بھی انبوکسنگ میں نے کی تھی کافی زیادہ چھے اور کافی زیادہ خوبصورت نہیں بنائے گئے تھے ٹھیک ہے اور آج اس کے ایم ٹین کے بعد ایم نائنٹین آگئے ہیں یہ ان کے بھی آج انشاءاللہ میں آن بوکسنگ کر کے آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ کس طرح کے ائر بارڈ بنائے گئے ہیں کس طرح کی ان کی بیس کوالٹی بنائے گئی ہے ان کی بیٹری ٹیمنگ کیسے رکھے گئی ہے ٹھیک ہے یہ کافی زیادہ خوبصورت نہیں بنائے گئے ہیں اس کا تھوڑا سا مریو آپ کو دے دیتا ہوں اس کے اندر جنابے والا ٹرو وائرلیس ٹیرو بھی رکھا گیا ہے الٹرا سمال چھوٹے سے یعنی کے ائر بارڈ سنسر کے اندر فاسٹ چارجنگ آپشن رکھا گیا ہے ٹھیک ہے اور مزید سے آگے بات کرنا چاہتے ہیں اس کی اگر کر لیں تو جنابے والا وائرلیس اس کا جو ایم ٹین کا ورگن تھا وہ فور پینٹ زیرو تھا اور یہ فائی پینٹ ون رکھا گیا ہے ٹھیک ہے بلیک کلر میں بھی آپ کو مل جاتے ہیں وائد کلر بھی آپ کو مل جاتے ہیں ٹھیک ہے بلو کلر میں بھی آپ کو یہ مل جاتے ہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ نیکس جو ہے اس کی ساری یہ دی ٹیل میں آپ کو اس کی انبوکسنگ کر کے دکھاتا ہوں تو تو انبوکسنگ کرنے سے دوستو تو میری میشا کی طرح رکویسٹ ہوتی ہے کہ میرے اس چینل کو اپنے سبسکرائی بھی کرنا ہے میرے چینل کو اپنے لائک بھی کرنا ہے اپنی جاتے جاتے آپ نے مینس سیکشور میں رائے بھی دیکھ جانی ہے اور اور اس کی اگر میں پرائس کی بات کروں تو یہ آپ کو میکسیمام مائرکٹس میں اگر آپ کو یہ مارکٹس میں لینے جائیں تو آپ کو میکسیمم یہ پچی سو تین ہزار کے راؤنڈ بوٹ ملتا ہے لیکن اگر آپ میرے ریفرنس سے اس کو حریدنا چاہتے ہوں تو یہ نیچے آپ کو پٹی پہ نمبر شہرہ ہوگا آپ اس کو میرے ریفرنس سے جنابے والا سیرف اور سیرف 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 سترہ سو رپے کی قیمت میں حرید سکتے ہیں تو دوستو فٹا فٹس اس کی انبوکسنگ کار لیتے ہیں ٹھیک ہے انبوکسنگ کار تو دوستو میں نے انس کی انبوکسنگ کار لی جنابے والا انبوکسنگ کار کے جنابے یہ دیکھیں آپ کو اس کے اندر ایک چارجنگ کیس مل جاتا ہے ٹھیک ہے بہت ہی حبصورت نہیں منایا گیا ٹھیک ہے اس کی بلٹ کا کوالٹی دیکھی جائے تے کافی زیادہ حبصورت نہیں منای گئی ہے اس کے اندر آپ کو چارجنگ اپنا آپ کے موبائل کے چارجنگ کی سہولت بھی مل جاتی ہے اور اس کے اندر جنابے یہ دیکھیں ایک ادد لائٹی بھی رکھی گئی ہے جو فیم ٹین تھے اس کے اندر ایک لائٹ کچھ بھی نہیں تھی کوئی یہ ایکسرا فیچر ہے کہ لائٹ کورا لائٹ والا رکھا گیا ہے اور اب بات کر لیئے ادھر سے آپ جنابے والا اس کو چارجنگ کر سکتے ہیں اور ادھر آپ اپنے موبائل کو بھی چارج کر سکتے ہیں آپ موبائل کی پورٹ بھی رکھے گئی ہے تاکہ اس کے موبائل کو ادھر لگا کے آپ اپنے موبائل کو بھی کسی امرجنسی کی صورت میں جنابے والا کو تھوڑا بہت چارج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کے اندر جنابے والا اس کی کوالٹی کی جاتے بات کی جاتے اس کے اندر آپ کے جنابے والا یہ سارے کا سکرین رکھی گئی ہے سکرین والی کوالٹی کو سکرین رکھی گئی ہے دو دو چارجنگ والے جو پورٹ سے رکھے گئے ہیں ٹھیک ہے دو چارجنگ جب بھی آپ چارجنگ لگاتے ہیں تو دونوں پوری طور پر لائٹ سے شروع ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو اب جنابے والا اس کے بیعت کار لیتے ہیں ائر پیس کی یہ دیکھیں جناب کافی زیادہ خوبصورت ترین ائر پیس بنائے گئے ہیں ٹھیک ہے کافی زیادہ اچھی کوالٹی والے بنائے گئے ہیں اس کا یہ ٹوٹل سٹ اس کو آپ کا ٹچ کرتے کال سینسر بھی اس کی کالنگ کر رہا اور جو میوزک والا جو ٹوٹل ٹچ ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹچ سینسر ہے اس کی بیس کوالٹی کی بات کی جائے تو کافی زیادہ خوبصورت ترین بنائے گئی ہے یہ اس کا چارجنگ پوائنٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کی بات کر لیتے ہیں اس کے ساتھ آپ کو جنابے والا یہ کدر یہ آپ کو ورانٹی کارڈ ہے یہ والا اور اس کے ورانٹی کارڈ کے اندر جنابے والا اس کو اس کے میں آپ کو کھول کر اپن کر را کے دکھاتا ہوں کہ آپ کو اس کے در سے یہ دیکھیں چار در جنابے والا آپ کو ربڑ کے پی جو ائر پیس کے اوپر جو ربڑ چرتے ہیں وہ مل جاتے ہیں ٹھیک ہے ایرپیس کے اور اس کے اندر ایک اچھا آپ کو یہ قدر چارجنگ کیبل مل جاتی ہے ٹھیک ہے یہ بہت ہی چھوٹی سی رکھی گئی ہے پتہ نہیں کمپنی والے نے کیا سوچ کے یہ رکھی ہوتی ہے ٹھیک ہے بار رکھ چلویں یہ جنابے والا اس کے اندر آپ کو مل جاتا ہے اب آپ کو جنابے اس کے اندر جو ہے اس کی چارجنگ بیس کو چارجنگ کار کے بھی دکھاتا ہوں کہ یہ چارجنگ کارے کس طرح سے کرتے ہیں اور کتنی دیر میں یہ چارجنگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے بارت تو جنبے والا یہ دیکھیں اس کو اندر جبھی میں نے رکھا تو دیکھیں یہ فوری طور پر ایک اپنے لیٹس آئیڑ والا چلنا شروع ہو گیا اب جناب اس کو میں جبھی رکھوں گا تو فوری طور پار رائٹ سائڈ والا بھی چلنا شروع ہو جائے گا تو یہ دیکھیں جناب یہ بھی جب بھی رکھا تو اس کے یہ فوری طور پر سینسر چلنا شروع ہو گئے یہ بہت ہی بزرطنید بنائے گئے ہیں ٹھیک ہے بہت ہی پیارے بنائے گئے ہیں تو دوستو یہ تھے آج کے ایر بارڈز کی آن بوکسنگ ٹھیک ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ایر بارڈز جو میرے بھائی جن کی رینج بہت زیادہ کم ہے ٹھیک ہے جو بہت مہنگے مہنگے ایر بارڈز نہیں حرید سکتے تو یہ بہت ہی کم قیمت میں اور بہت ہی اچھے اور اچھی کوالٹی والے بنائے گئے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو جو جو میرے بھائی اس کو ان کو حریدنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے وہ بہت سانی طریقے سے میں نے پہلے نمبر جو دیا ہوا تھا ٹھیک ہے اس نمبر پر کنٹیکٹ کر کے میرے طریقے سے حریدنا چاہتے ہوں انشاءاللہ آپ کو ہنڈرڈہ ٹین پرسینٹ اچھی کوالٹی اور گرنٹر کوالٹی ملے گی ٹھیک ہے آپ بے فکر ہو کے اور بلکل ذہنی طور پر ٹینشن فری ہو کے آپ جنابے والا اس کو لید سکتے ہیں تو دوستو اسی کے ساتھ ہی اپنے میز بان زمان علی کو اجازت دیں اجازت دیں لینے سے پہلے آپ دوستوں سے ایک آخری ریکویسٹ ہے کہ میری اس چینل کا اپنے سبسکرائب بھی کرنا ہے لائک بھی کرنا ہے اور جاتے جاتے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے بھی دیے کے جانی ہے کہ آپ کو میرے یہ ائر بارڈز کس طرح کے جو میں نے بوکسنگ کی ہے کس طرح کے لگی ہے تو دوستو اسی کے ساتھ ہی اپنے میز بان زمان علی کو اجازت دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ